اَلْصُوبُ حُبَدَا مِنْ طَالَعَتِهِ وَاللَّيْلُ دَجَا مِنْ وَافَا ماہِ رجب کی ستائیسویں شب جسے شبِ میراج کے نام سے جانا گیا شبِ میراج کی حقیقت سرکارِ آزم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سفرِ میراج کا ذکر قرآنِ مجید کی متعدد آیات میں مفصلن مجملن کنایتن اور اشارتن ملتا ہے اس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے پانچ نمازوں اور ماہِ رمضان کے روزوں کا توفہ لی کرائے سرکارِ دو آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میراج پر گئے تو وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ شب میراج آئے یا میراج کے ستائیس تاریخ ہو تو ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے روزہ بھی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں نبی نے ہماری مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی تھی عہدیث مبارکہ ہے کہ رجب کی فضیرت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیرت باقی انبیاء علیہ السلام پر ستائیس وی رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیرت ہے عبادت میں کیا ہے تلاوت کرے نماز نوافل پڑے صلاة تصویر پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ کی تصویر پڑے دروش شریف کسرت سے پڑے نات خانی کرے صلاة و شلام پڑے اور کلمہ سویم کی بھی تقرار کے ساتھ بار بار وہ بندہ پڑھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے یہ سو برس کے روزوں کے برابر ہے اور وہ ستائیس بھی رجب ہے کیمرمن عمران خان کے ساتھ نازش آیاز نینٹو ٹو نیوز کراچی